پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ اللہ کا فضل ہے محض جب آدمی اللہ کے لئے اپنے آپ کو پوری طرح پاک نہیں کر لیتا اللہ کے ہاں اس آدمی کیتی جلدی قدر نہیں ہوتی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم آسانی سے جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے سوارے بندے اپنے آپ کو یہی سمجھی جا رہے ہیں کوئی نہیں میرا بھی اللہ وہی ہے اس کا بھی وہی ہے یہ اللہ بڑا رعف الرحیم ہے اللہ نے کہا خود ساکتہ رعف الرحیم کے تم نے اپنے اوپر خود اس کے مانی بنا لیا خود ساکتہ تم نے گفور کا مانی بنا لیا خود ساکتہ ہی محفی بنائی ہوئی ہے اور خود ساکتہ ہی شفاعت بنائی ہوئی ہے اور خود ساکتہ ہی فضل بنا لیا اور خود ساکتہ ہی کرم بنا لیا پوچھ اللہ کرم کس کو کہتے ہیں جو میں کرم تُس سے مانگوں اور فضل کس شاہ کا نام ہے جو میں تُس سے مانگوں اور اس فضل کے لیے اور اس کو اچھید کرنے کے لیے کیا تیرے ہاں ریکوائرمنٹ رکھی جاتی ہے کہ یہ جو بندے یہ کام کریں گے تو میں ان پر فضل کروں گا یہ جو بندے جو کام کریں گے ان پر میں کرم کروں گا یہ جو بندے جو کام کریں گے ان پر میں رحمت کروں گا ان لوگوں کو برکت دوں گا ان لوگوں کے میں ساتھ ہو جاؤں گا ان لوگوں کا قاملہ سہارا بنوں گا یہ پہلے یہ ہے کہ تو بان بننے سے پہلے وہ استحقاعت وہ میرٹ وہ اہلیت وہ قابلیت اپنے سامنے رکھے بندہ بھی آیا میں ان چیزوں کے لینے کا اہل ہو فرمایا ٹرافی وہی لے گا جو آدمی اس دور میں جیتے گا یہ دوسری ٹرافی اس کی ہے جس آدمی نے سیکنڈ آدھار یہ تیسری اس کی ہے آپ کے نہیں بس یا اللہ تو مجھ کو دے دے دور دور مجھ سے کوئی نہیں لگتی اے ٹرافی چکتے میرے ہاں چھپڑا دے بس واہو میں فرسٹ آج ہوں میں فرسٹ آج ہوں یہ وہ تو سورات زندگی ہے جو آپ اپنی مرضی سے اور خود اپنے طور پر جس کی ویسے بندے جہنم میں چلے جائیں گے یہ قرآن ہے وہ کتاب جب تک یہ کتاب آپ کو دنگا واضح کرتی ہے آپ کے اوپر اور آپ پر واضح ہو نہیں جاتا اور آپ واضح کرنے کے لئے اس کے پیچھے دنگا دور نہیں لگاتے اور صبح شام دن راز دپیر ہر وقت اس کتاب کے اندر آپ غرق نہیں لاتے تو یہ اتنی جلدی آپ کے پلے نہیں شاہر پڑنے والی اللہ تعالیٰ کھوتے کے گلے میں لال نہیں ڈالتا بھائی جان یہ گدے کے گلے میں اللہ تعالیٰ نہیں کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ کسی نے گدے کے گلے کے اندر زیور ڈالے ہوں کوئی اس کے اوپر کوئی اس کو سجایا ہو ہیرے موتی جوہرات کے ساتھ بھئی جو چیز ہے آرت جس کے لئے وہ ساری چیزیں بنی ہے وہ اس کے لئے ہیں بلکہ وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ آئیس پہ جچے گا بھی یہ نہیں جچے گا جس کو میں کیا پہنا رہا ہوں یعنی اہلیت والی آدمی اللہ تعالیٰ اس آدمی نے اپنے اندر اہلیت خود پہنا کرنی ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ یا اللہ میں اس اہل ہو گیا اتا کر جود کرم فضل رحمت برتک اپنی گفوریت رہیمیت روسیت اتا فرما تو نے وضع کیا چاکہ جو بندے یہ کام کریں گے میں ان کے اوپر یہ ساری چیزیں دوں گا انکو اب بندے دے تیرے کام کریں نبی علیہ السلام نے فرمایا دوئی تو حق ہے پہلا حق کیا ہے بندے پر اللہ تعالیٰ نے کیا اپنا حق واجب رکھا کہ بندے اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں یہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں صحیح ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے کیا سمجھایا فرمایا آپ بندوں کو چاہیے کہ اپنے اللہ کے لئے کیا کریں اللہ کے لئے کبھی زندگی میں سوچیں بھی نہ شرکا خیال اور وسوسہ بھی نہ آئے اور اس کے موہ پہ پاہ رکھتے نہ خنجہ بھوکتے اگر نفس سامنے آ جائے اس کا سینہ اس کی جان لے لے اپنے نفس کی اور اپنے شیطان کی جان تو بہت بڑی بات ہے اپنے نفس کی جان لے لے اسی وقت اسے کہا کہ تُو خدا کی راہ سے مجھے باغی کرتا ہے اور خدا کی راہ سے ہٹاتا ہے اس کا قاتل جاتا کہ قاتل نفس نہیں نہ ہو جاتا آدمی اتی در بارگاہ علاج میں ہے وہ پہنچ نہیں سکتا کوئی صورت ہی نہیں اس لیے فرمایا جب اگر بندوں کو چاہیے اپنے اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ یا اللہ میں تجھے وحدہ و ناشریک مانتا ہوں اور پوری زندگی اس پر عمل کرتا رہے اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اپنا سامنا کسی کے سامنے جھکائے اور کبھی خاشین وہ پڑھنے والی چیزیں ہیں پانچھے صبح میں نے لکھی بیٹھ کر کہ خاشین سابرین شاکرین کانتین اتنی چیزیں میں نے اپنی قرآن مجید کے اندر سے نکال کے لکھی کہ یار یہ سب چیزیں ہیں کیا ان کے بعد ہی جو غلط ہم نے اپنے لیے خود ہی بنا لیے ہیں وہ چیزیں میرے ادر موجود ہیں جب وہ ساری چیزیں یہ کر لے تو پھر وہ معاہد ہو جاتا ہے یہ اللہ کو ماننا اور جب وہ اللہ کو مان لے تو پھر پیارے نبی نے فرمایا اللہ پر بھی کچھ واجب ہو جاتا ہے اللہ نے کہا نبی بندوں کو خوش کر صرف یہ ایک طرفہ محبت نہیں میں دوسری طرفہ دکھاؤں گا پوچھا گا یارسل اللہ پھر کیا ہو ماجب ہو جائے گا اللہ پر فرمایا پھر بندوں جو مان لے اللہ کا بھی یہ کام ہے کہ بندوں کو دے اللہ کا بھی یہ کام یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور اتنی بڑی قرآن حدیث شریف کے اندر یہ بات ہے میں تو کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہوں کہ اللہ آپ بھی بندے کو کہتا ہے کہ تیرے اگر یہ مجوزہ تو اہلیت پیدا ہو گئی اب تیرا حق ہے کہ مجھ سے لڑکے لے لے مجھ سے لڑکے لے لے جگہ ڈال میرے ساتھ کہ میں نے یہ لینی اور زد کر اور تجھے میں دھو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بار بار مجھے کہتا تُو نے کہا دیتا میں دھو میں تجھے تُو نے کہا دیتا مصیبت میں پکار تُو نے کہا دیتا کہ تُو ساتھ پردوں کے اندر پکار تُو نے سنی نہیں تُو نے اس وقت جب سلیمان سات پردوں کے اندر زمین کی تہہ اور طریقیوں کے اندر روپا ہوا تھا اس وقت تو یہ آواز دی نہیں نبی کے ساتھ صدیق نے گار میں آواز دی نہیں کبھی پہاڑوں کی چھوٹیوں پر تجھ کو پکارا گیا کبھی زمین کے اندر جا کے گہرائیوں میں تجھ کو پکارا گیا کبھی بندوں نے تجھے کوئے کے اندر گرے ہوئے یوسف نے پکار لیا کبھی ادھر بیٹھا ہوا جو یکوب تھا وہ ادنا باش کو بس ہی ہزاروں میل کی خوشپو یوسف کی اس کو تو نے سنگا دی یہ کیا ہے یہ سنانے کے لئے مجھے کسے رکھے ہوئے کہ ہر وقت میں یہ کسے سنتا رہو تُسے اور تیرے قرآن کے پڑھتا رہو جب میں عملی زندگی میں ان چیزوں پر آؤ اور مصیبتوں میں پاس جاؤں اور یکوب کی طرح کبھی پسا ہوا ہوں اور کبھی سلمان کی طرح اور کبھی یونس کی طرح اور کبھی سالح کی طرح اور کبھی گناہ کر کے آدم کی طرح میں پشتا رہا ہوں اور کبھی میری یہ سورتحال کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح میں اپنے پتر تُسے مانتا پھر ہوں تو یہ عجیب بات ہے کہ کس سے سوائے تُو دونے کے وَلَمْ أَكُمْ بِدْوَاعِ شَكِيَةِ جیسے کہا تا ذکریہ دے کہ میں دعا مانگ کر آج تُسے نامراد نہیں ہوا تو تُو مجھے نامراد کیسے کر سکتا بھئی کیسے کر سکتا ہے میری توحید میں خلل ہوگا پہ بشری تقاضے کے مطابق خلل ہو جائے گا کہیں ہو جائے گا ورنہ میری کوشو بھی بتا دا کدھر ہے اوہ رحمتِ الٰہی جوش میں آتی ہے فرمایا ہم نے آواز دی ذکریہ کو تیرے ہاں پتر ہوگا مانگ کر دعا خود ذکریہ پریشان ہو گیا پہلے دعا مانگ لینا جوش میں جا کے جلدی جلدی بہر آپ کے اندر فرمایا ذکریہ دے رہے تُس کو بیٹا دے رہے تُس کو بیٹا جا کے پہلے مانگی دعا ابراہیم نے اور سارہ نے تو پھر آتاج فسد کرتوا جاؤ اپنے سر پہ ماتھے پہ مارا ہاتھ سارہ نے اور پیٹ کہنے لگی کہ یہ میرے ہر کا فرمایا آتاج ابینا بے امریلہ مانگتے ہیں دعایں بعد میں پوری ہونے لکھتے ہیں حیرت کا ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا کا کیا مطلب ہے خدا کے ہاں کیسے کا تصور کیا ہے بھئی مانگ لیا دے دیا دوروں کے ہاں سے بچے دے دیں میرے تو جوان دھکے کھارتے پھر تے گلیوں کے اندر جاؤ سپرم بھی پورے سپرم بھی ٹھیک سپرم بھی ٹھیک لیکن کہا نہیں دینی اولاد اس کو نہیں دیتا اس کو بندے اٹھے کٹے پھرتے ہیں کچھ نہیں دیتا معذوروں کو گھر بیٹھے اسے پہنچتے لاکھوں گروڑوں روپے کی فائدہ ان کو پہنچتے ہیں فرمایا تم مجھے بجے کہتے ہو میرے دینے نہ لے دینے نے کہا تم پر کوئی نہیں ہے کہ میں نے میرے دینے لینے کا سٹینڈر جو ہے تیری توحید تیرا عمل تیرا یقین ہے کامل اور تیرا میرے سامنے بیٹھ کر آجزی کے ساتھ گڑڑانا یہ ہے تیرا میرا تعلق تیرا میرا تعلق اسباب کے ساتھ نہیں ہے وہ اسباب کیا ہے کیا نہیں ہے میرے بھائی جانب بلکل میں اسباب کو یہ نہیں کہ میں نے آج تک انکار کی ہے اسباب کو میں بلکل میرا اسباب پر یقین نہیں ہے بس پورا میرا یقین نہیں ہے اسباب کو یہ میں نے یہ نہیں کبھی آجتا کیا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اسباب کرتا ہی نہیں ہوں اٹھ کے چائے نہیں مگا دی کسی کو فوری نہیں کہا نہیں اسباب اختیار کرتا ہوں لیکن اسباب پہلے میرا یقین یہ ہوتا ہے کہ میرے اسباب یہ اسباب کچھ نہیں ہے تو نے کہا ہوا ہے اسباب تو تو نے اپنے اوپر ایک پردہ ڈالا ہے بندوں کو دلاصہ دینے کے لیے ورنہ حکم ہو تیرا کائنات میں سے کیٹو پہار رہنے جرت کیا اس کی تو تو واپس بے دے کہا کہ واپس چالے سورج سورج واپس چلے جائے تو کہ ٹھہر جائے اپن دبی کی خاطر سورج تو سورج ٹھہر جائے تو کہ دو ٹکڑے کر دے محمد یہ کہہ کہ یہ اللہ کے نام سے دو ٹکڑے ہوتے ہیں تو چاند کے دو ہم ٹکڑے کر دے آسمان کے اندر ہم راستے بنا کے ساتھویں آسمان تک بغیر کسی سواری کے دنیاوی سواری کے ہم وہاں پر لے جائے بتا یہ تیرے لیے ممکن نہیں ہے اگر ہم نہ آ سکے اور مشکل کے وقت میں تیرے پاس تو تُو نے کہا کہ میں آ جاتا ہوں تحجت کے وقت تیرے پاس آدھی رات کے وقت میں آدھی دنیا کا آسمان خراس کر کے میں آ جاتا ہوں اور بالکل تیرے بستر کے قریب ہوں کے کہتا ہوں ٹھوئے مانگ مانگ رہے مانگ آج ابھی مانگ پھر نہ مانیں گے جو تُو قیامت کو مان گیا آج ماننا اللہ کو ابھی کہنا میں دن کے وقت آیا ہوں یہ بندے کا حق بندوں نے یہ حق نہیں پہچاننا اللہ کا اپنا حق یہ ہال ہال بچائی ہوئی ہے کہ ہمیں دینی رہ دینی رہ فرمایا دینے والی شکل ہے اپنی شکلیں بنائی تم نے دینے والی کوئی ہے تمہیں میں کس طرح سے وضع میں تم نے سارا اور تمدد میں ہو تو حنود تم ہو مسلمان جن کو دیکھ کر شرما جائے یہود